نمسکار دوستو میں ہوں چندن کمار اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیو چانلے بیہار ڈیلی گیسن دوستو آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کل پردان منتری نریند موڈی اور راجیوں کے بیچ ہوئی بیٹھک کے بارے میں محکم باتیں ہم اس ویڈیو میں یہ جانیں گے کہ لوگ ڈاؤن کو لے کے پردان منتری اور راجیوں کے مکم منتری کے بیچ کیا کچھ چرچہ ہوا ہے کیا لوگ ڈاؤن آگے بڑھایا جا سکتا ہے اگر آپ لوگ چینل پر پہلی بار آئے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کھا بٹن جرور آن کر لیجئے گا کیونکہ ہم آپ کے لئے اس طرح کے ویڈیو لاتے رہتے ہیں تو چلیے ویڈیو کو بینہ کسی دیری کے شروع کرتے ہیں دوستو جتنے آب آجے لوگ ڈاؤن کو ہٹانے کو لے کے اٹھی ہے کل کے بیٹھک میں اتنے ہی آوازیں ایک مست لوگ ڈاؤن کو نہ ہٹانے کے لئے اٹھ رہی ہے آپ کو بتا دے کہ بیپخت ساسیت راجیوں نے تو لوگ ڈاؤن بڑھانے کے سجھاؤ دیا ہے آگے کی راہ پردھان منتری اور سبھی راجیوں کے مکھ منتری کے ساتھ ہوئی بیٹھک میں جس طرح کے بیچار آئے ہیں اسے دیکھتے ہوئے مانا جا سکتا کہ فلحال لوگ ڈاؤن میں رہت جرور بڑھائے جائے گی لیکن سرطوں کے ساتھ گرین جون کے ساتھ ساتھ اورینج اور ریڈ جون میں بھی تھوڑی نرمی ہو سکتی ہے یعنی کنٹینٹمنٹ چھتر کو چھوڑ کے باقی میں گتیبیدیا تھوڑا سمان بنایا جائے گا اور دھوگی گتیبیدیا تیج کرنے کے لیے اترک نرمی بڑھتی جائے لیکن جیون ابھی سمان نہیں ہے آبا گمن منورنجن سچھا جیسے چھتروں میں انتجار کرنا پڑے گا لوگ ڈاؤن 3 ربی بار تک لاغو رہے گا پچھلے کچھ دنوں میں کنٹ سرکار کی اور سے لگاتار لوگ ڈاؤن کو لے کے راہت بڑھائی جا رہی ہے دراصل یہ بیچار اب ہابی ہو رہا ہے کہ لمبے سمیں تک لوگ ڈاؤن نہیں رکھا جا سکتا ہے اور اس لیے آگامی سومبار سے بری راہت دینے کا پردھان منتری نے من بنا لیا ہے لیکن سومبار کو پردھان منتری نریند موڈی کے ساتھ سبھی مکمنتری کی لمبی چرچہ ہوئی جس میں بیہار، پنجاب، تلنگانہ، پچھم بنگال اور مہاراشتہ نے کھل کے لوگ ڈاؤن بڑھانے کا سجھاؤ دیا ہے مہاراشتہ کے مکمنتری ادھاو تھاکرے نے کہا ہے کہ اس کے بینہ ہم چل نہیں سکتے یعنی کہ لوگ ڈاؤن کو ہمیں جاری رکھنا ہی پڑے گا پچھم بنگال کے مکمنتری ممتاب نرجی نے تھوڑی بہت راجنیتک تکھی ٹپنک کیا لیکن انہوں نے بھی لوگ ڈاؤن بڑھانے کی بات کی وہیں تمیلناڈو کے مکمنتری ہے انہوں نے ریل اور ہوای سیوا کو چالو کرنے کے لئے ساپ منع کر دیا ہے اگر راجستان کے مکمنتری کے بات کرے تو انہوں نے کہا ہے کہ ریڈ جون میں تھوڑی بہت پابندیاں جو ہے اور بڑھائی جائے وہیں اگر پی ایم موڈی نے اپنی بات رکھی اس میں اگر آپ کو بتا دیا تو انہوں نے کہا ہے کہ کرونا کو لے کے ہمیں ایک جھٹ ہو کے لڑنا پڑے گا پڑھان منتری نے شروعاتی سمبودن میں ٹیم وارک پہ جوڑ دینے کی بات کہی ہے اب کرونا کے بستار کا آقلن ہوگا اور اسے ایک جھٹ ہو کے ہارانا ہوگا وہیں دیرے دیرے شروع ہو رہی آرتھیک گتی ویڈیو کو بھی تیجھ کرنا ہوگا